حضرت ایک بڑا انٹریسنگ سوال آیا ہے اور انٹریگنگ بھی ہے تھوڑا سا ذہنوں کو وہ کرتا ہے شائری سے متعلق کیونکہ اسلام میں قرآن میں وقولو غولون صدیدہ کہ سیدھی سچی بات کرو اللہ کا حکم ہے اب شائری میں ایک سیدھی بات کو ہی بہت توڑ موڑ کے بڑا دور سے لاکھیں پیش کیا جاتا ہے تو کیا اسلام میں شائری کی اجازت ہے اور گنجائش نکلتی ہے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال کیا اصل میں شائری میں ایسا منہمک ہو جانا کہ انسان اس میں تخیلات اور پیدور کے قضی لالا کے اس میں مضامین ڈالے پھر اس میں اس کو اپنے تخیل پورا کرنے یا کافیہ پورا کرنے کے لیے سچ جھوڑ بھی ملانا پڑتا ہے ایسی شائری سے منع کیا ہے لیکن ایسی شائری جو مفید شائری ہو جس میں اللہ کی حمد ہو نبی کی جو ہے وہ حمدہ ہو نات ہو یہ شائری تو مقصود ہے خود نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے شائر تھے حسان ابن ثابت ان کا نام ہی شائر رسول اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ ان کو فرماتے چلو پڑھو اور دعا کرتے اللہ معید ہو بیرو القدس اے اللہ جبریل امین کے ذریعے سے اس کی تعاید فرما تو جبریل مضامین اس کے قلب پہ اتارتے تھے اور پھر شائری میں بیان کرتے تھے پورا دیوان چھپا رہا ان کا حضر علی کا پورا دیوان چھپا رہا ہے تو وہ ساری خیر کی شائری ہے دعوت دین کی شائری ہے اللہ کی محبت کی شائری ہے تو ایسی شائری کی آج بھی جازت ہے لیکن وہ شائری کہ جس میں دور کے تخیلات لا کے شائر سج جھوڑ ملا جاتا ہے اور قلابی حضر کی ملاتا ہے اور ممدو کی جائز نجاح ساری تعریفیں کرتا ہے جس کے ندیے میں مقصد کیا ہوتا ہے ممدو خوش ہوگا اس سے مال پیسہ حاصل کروں گا میری وجاہت بنے گی ایسی شائری منع کی گئی ہے بلکہ نفس شائری اس کی اجازت ہے بلکہ نبی پاس نے خود بھی شیر کہے آپ نے خود بھی بعض دفع شیر کہے آپ کو محسوس شیر جنگ اوہنین کے موقعے میں آپ نے کہا وہ کہا تھا کہ انا بن عبد المتلیب وہ جو فرمایا تھا وہ اس کے پہلے جو پہ زیر میں نہیں رہا تو وہ ہے تو وہ آپ نے جو شیر فرمایا تھا اچھا تو انا بن عبد المتلیب اس کا دوسرا مصرہ ہے انا نبی اللہ کذیب انا بن عبد المتلیب یہ آپ یہ شیر پڑھ رہے تھے کیونکہ لشکر ہمارے مسلمانوں کے واپس بھاگ رہے تھے اور آپ اکیلے آگے بڑھ رہے تھے دشمن کی طرف اور یہ شیر پڑھ رہے تھے یہ کہتے ہیں آپ دشمن کے لشکر طرف بڑھ رہے تھے جب صحابہ نے دیکھا ہے ہمارے نبی تو دے جا رہے ہیں تو اب وہ صحابہ پھر واپے لوٹے اور پھر نبی کے ساتھ ہوئے اور جنگ اوہنین فتح ہوئی تو نبی نے خود شیر کا اس کا مطلب ہے کہ ایسی شاعری جس میں مفید مضامین ہو اور اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے اور یہ لایانی جو شاعری ہے اس سے منع کیا گیا ہے